اسلام علیکم تو دوستو کیا حال ہے امید آپ سب لوگ خریہ سے ہوگی میرا نام ہے محمد کاشف اور آپ دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل الیکٹرک پاور پلاس تو آج اس چیز کے میں مہار میں آپ کا بتانے جا رہا ہوں وہ چیز بہت ہی امپورنٹ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو وائر ہوتی ہیں ان کو کس طرح مطلب گیج ان کو کس طرح پڑتے ہیں جو آپ سنتے ہوں گے کہ تین انتیس سات انتیس سات چھتیس بہت سی طرح ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ان کو کیسے مطلب جانا کیسے جاتا ہے کہ کیا پتہ چلے گا کون سی وائر تین انتیس کی ہے کون سی وائر سات انتیس کی ہے تو بینہ ٹائم ایسٹ کیے چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک وائر دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ آپ وائر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو کنڈکٹر اندر یہ تین ہیں اور اس کی جو مٹائیہ ہے جو اس کی مٹائیہ ہوتی ہے جو اس کا ایریا ہوتا ہے اسے جو ہے 29 کہتے ہیں یہ 29 کی مٹائیہ ہے مطلب اس کی جو گیج ہے وہ 29 ہے اور 3 کا مطلب ہوتا ہے اس میں 3 وائر ہیں تو 3 29 کا کیا مطلب ہوا کہ 3 اس میں وائر ہیں اور ہر وائر کی جو مٹائیہ ہے جو اس کا ایریا ہے وہ 29 ہے اس سٹنڈر وائر گیج کی مطلب سے معلوم کیا جاتا ہے مطلب ایک اعلیٰ ہوتا ہے ہے تو یہ ہو گئی تین انتیس ابھی میں آپ کو ایک اور وائر دکھا دوں جو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے سات انتیس تو یہ آپ ایک وائر دیکھیں یہ ایک میٹ میں آپ کو فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں تو یہ انتیس مطلب اس کی متائیہ ہے اور یہ سات کیسے یہ آپ دیکھیں اس میں سات کنڈکٹر ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات یہ دیکھیں اس میں سات کنڈکٹر اس لیے اسے سات انتیس کہتے ہیں اسے طرح اور بھی وائر ہوتی ہیں جیسے کہ سات چھتیس ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی ہیں سات ہی وائر اس میں بھی سات ہے اس میں بھی سات ہی لیکن چھتیس کی اس لیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں اس کی مٹائی زیادہ ہے اس سے اس کا ایریہ زیادہ ہے اس کی مٹائی زیادہ ہے اس لیے اسے سات چھتیس کہتے ہیں اس کے علاوہ ہوتی ہے سات بامن ہوتی ہے سات چونسٹ ہوتی ہے سات چونسٹ میں آپ کو چاہ کر رہا یہ دیکھیں اب یہ بھی سات ہیں لیکن اب یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں آپ ان دونوں میں آسانی سے فارق معلوم کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سات انتیس ہے اور یہ سات چونسٹ ہے تو اسی طرح سے ان کا معلوم کیا جاتا ہے مطلب آپ سنتے ہوں گے اور یہ کہاں پر استعمال ہوتی ہیں جو تین انتیس کی باہر ہے وہ تقریباً آپ کو اگر عام کار کی کوئی چیز چلانی ہے فریج وغیرہ موٹر وغیرہ آپ ان کے امپیر چاہ کر سکتے ہیں تو وہ بارہ سے پندر امپیر کے درمیان تک کرنٹ برداشت کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو سات انتیس کی وائر ہے اس کا بھی یہ ہی ہے کہ وہ آپ اس میں بیس سے پچیس کے درمیان تک جو امپیر ہیں وہ برداشت اس تک کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو سات چھتیس کی ہے وہ پھر تیس سے پینتیس تک اسی طرح مطلب ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو تو وہ پھر اسی حساب سے لگائی جاتی ہے کہ کتنا لوڈ ہوتا ہے مطلب آپ کے گھر میں کتنا لوڈ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ چلانا چاہتے ہیں اور اس کے امپیر کتنے ہیں تو اسی طرح اس کے علاوہ اگر آپ اسے الیکٹرکال کے دبان میں آ جائیں مطلب اسے الیکٹرکال میں کیسے پڑھا جاتا ہے تو ساب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اگر سنگل ہے اس پہ انسولیشن یہ اوپر انسولیشن چڑھی ہوئی ہے اور یہ کنڈکٹر ہے یہ انسولیشن ہے اوپر یہ جس سے کران نہیں لگتا جو بھی چیز وہ انسولیٹر ہوتی ہے اور جس میں سے کران گزر سکتا ہے وہ کنڈکٹر ہوتا ہے تو یہ کنڈکٹر ہے اس میں سے کران گزر سکتا ہے یہ انسولیشن ہے اس میں سے کران نہیں گزر سکتا اور یہ پی وی سی کی بنی ہوتی ہے پی وی سی مطلب پولی بینرل کولورائیڈ سے بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ اگر سنگل ہے مطلب اس کے اوپر صرف یہ جو اوپر انسولیشن چڑی ہوئی ہے اس کے اندر صرف کنڈکٹر ہیں تو پھر تو اسے کہہ ہیں وائر مطلب یہ دو وائر ملا دیں اور ان کے اوپر ایک اور انسولیشن چڑھا دیں تو پھر ہمیں کہیں گے کیبل پھر ہمیں کہیں گے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اب ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اس کے اندر دو وائر ہیں اور یہ پوری کیبل ہے تو اس الیکٹریکل زبان میں ایسی کہتے ہیں کہ یہ دو الید الید ہیں مطلب یہ ایک وائر ہے یہ دوسری وائر ہے اور اگر اسے ہم مکمل کہیں تو پھر ہم اسے وائر نہیں پھر ہم اسے کیبل کہیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اسے سٹنڈر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے جو ہے وائر کو وہ ایسے پڑھیں گے کہ 3x.29 سنگل کور وائر اگر آپ نے 3.29 کو کسی کو بتانا الیکٹریکل کی زبان میں ایک پروفیشنل طریقہ ایک ساتھ کے یار یہ والی کیبل دو تو آپ نے اسے کیا کہنا ہے کہ مجھے سنگل کور وائر دو سنگل کور وائر 3x.29 تو اسے مطلب یہ ہی ہے کہ 3.29 اس سے بنتا ہے لیکن جو پروفیشنل طریقے سے بتا جاتا ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ اس کو اس طرح بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ وائر اس طرح کی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی پتہ نہیں کیمرے میں رہی آئیں مطلب یہ چھوٹی وائر ہوتی ہیں جو آپ اپنے عام کار میں جو ایکسٹینشل بارڈ ہوتے ہیں جس سے بنے ہوتے ہیں عمومن اور جو پنکھ وغیر اکساتھ لگی ہوتی ہیں تو یہ جو ہوتی ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں یعنی جیسے چالیس چھہتر کی ہو گئی اور پچیس چھہتر کی ہوتی ہے ایسے بہت ساری ہوتی ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ چالیس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے اندر وائر جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی یہ چالیس ہیں چھہتر کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو وائرہ ان کی جو گیج ہے وہ مطلب کتنی بریگ ہیں یہ بریگ بریگ وائرہ مطلب یہ چھہتر کی ان کی جو ایریا ہے وہ چھہتر کا ہے تو انہیں معلوم کرنے کے لئے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ سٹنڈر وائر گیج استعمال ہوتی ہے اس کی مطلب سے ان کا ایریا معلوم کیا جاتا ہے تو آئی اوپ آپ کو میری آٹ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے